السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بھونگ پایا کی ریسپی لے کے آئی ہوں ہم نے پہلے بھی کچھ مٹن پائے بنائے بیف کے بنائے لیکن جے ہم بنائیں گے بھونگ کے ساتھ اور نلی کے ساتھ جو کہ بہت ہی چوک سے کھائے جاتے ہیں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میری کوئی بھی ریسپی مس نہ کریں تو چلیں اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے میں نے دو پونڈ پائے لیے تھے بیف کے اور اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا بونگ کا گوش لیا تھا بڑی سائز کی تھوڑا سی پوٹیاں تقریباً چار عدد میں نے لے لی تھی اور ساتھ میں میں نے کچھ ہڈیاں لے لی تھی نلی لے لی تھی اور ان سب کو میں نے پین میں ڈال لیا جس میں بھی بنانا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کا ثابت پیاز رکھ دیا اس کے بیچ میں یہ ہم اس کی یکنی یہاں پہ بنائیں گے پانچ چے میں نے لیسن کے جوے اس میں ایٹ کر دیئے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایٹ کر دیا ابھی میں نے ہاف ڈالا ہے بعد میں جب پکنے کے قریب ہوگا تو ہم دوبارہ نمک چیک کر لیں گے حلدی میں نے ڈالی ون ٹی سپون اس کے بیچ میں تین عدد بڑی کالی میرچیں ڈالی میں نے اس کے بیچ میں اور ایک عدد ٹکرا میں نے دالچینی کا ڈالا پانچ چے میں نے یا چار پانچ کے قریب لونگیں ڈالی آدھا میں نے بادیان ڈالا ہاف ٹی سپون کالی میرچ سابت ڈالی میں نے اور تقریباً چار کپ پانی لے کے اس کے بیچ میں یا اتنا پانی لیں جس میں جو پائے ہیں وہ ڈپ ہو جائیں اگر آپ اس کو پریشر ککر پر بنا رہے ہیں تو تقریباً آپ اس کو فورٹی فائف ٹو فیفٹی منٹ تک پریشر کے اوپر پنائیں گے میں نے اس کو اوورنائٹ کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم لو کے اوپر اور صبح اٹھ کے میں نے جب اس کو چیک کیا تو پائے جو تھے وہ اچھے سے گل چکے ہوئے تھے اور گوشت بھی جو بونگ کا تھا وہ اچھے سے گل گیا تھا اس ٹائم کے اوپر میں نے اس میں سے جو ثابت پیاس تھا اس کو ریموف کر دیا اور اس کے بیچ میں سے جو پائے ہیں اور جو اس کی ہڈیاں تھی نلی کی اور بونگ کا گوشت اس سب کو میں نے سیپریٹ کر دیا کیونکہ میں مجھے تھوڑا سا پانی کو ڈرائے کرنا تھا تو میں نے ان کو سیپریٹ کر کے تھوڑا سا دس پندرہ منٹ پانی کو اور پکایا اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اتنی ہی اس کی گریوی چاہیے تو آپ اس کو مزید نہیں پکائیں اس کے علاوہ اس کے بیچ میں سے گوشت کے علاوہ جو ہم نے اس کے بیچ میں لیسن جوز کیا تھا لیسن کے جووے وہ میں ریموف کر لوں گی اور بس اس کو ہم ایک طرف کر دیں گے یقنی ریڈی ہے اور دوسرے پتیلے میں ہم میڈیم کے اوپر ہاف کپ آئل لے کے اس کے بیچ میں ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز میں نے لے کے اس کو پیس لیا وہ ایٹ کر دیا جب آئل تھوڑا سا گرم ہوا تو اور ساتھ ہی اس کے بیچ میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے جنجر گالک پیسٹ ایٹ کر دی اس کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو بھون لوں گی اچھے سے اور ساتھ ہی ہلکی سی خوشپو آنے لگے تو اس ٹائم کے اوپر میں اس کے بیچ میں تقریباً چار عدد چار سے پانچ عدد سبز لائچیاں اور آٹھ سے دس عدد کالی میرچیں ثابت ایٹ کر دوں گی ساتھ میں اس کے بیچ میں شاہ زیرا جیسے کہتے ہیں ہافٹی سپون وہ ڈال دیا میں نے اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتے جائیں گے پیسی ہوئی سرخ میرچ میں ون ٹی سپون اس کے بیچ میں ایٹ کروں گی ہافٹی بل سپون اس کے بیچ میں کشمیری لال میرچ میں نے ڈال دی ہافٹی سپون حلدی ڈال دی ون ٹی بل سپون میں نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہافٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اس میں چلا جائے گا ہافٹی سپون اس کے بیچ میں زیرا پاورڈر چلا جائے گا ون فور ٹی سپون جائفل پاورڈر ون فور ٹی سپون جاوتری پاورڈر اس میں جائے گا اور بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا دو تین منٹ کے لیے ہم مسالے کو بھون لیں گے اچھے سے اور اگر آپ کو لگے کہ کسی ٹائم پہ مسالہ لگ رہا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا ایک دو گھون پانی کے بھی ایٹ کر کے اور دوبارہ سے مسالے کو بھون سکتے ہیں جب مسالہ اچھے سے بھون جائے اور آئل چھوڑ دے اس ٹائم پہ میں نے اس کے بیچ میں ون کپ دھین ایٹ کر دیا اور پھر میں اس کو مسالے کے ساتھ مسالے کو پکاؤں گی کچھ منٹوں کے لیے اور جب آئل ریلیز ہو جائے آپ کو لگے کہ مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اس ٹائم کے اوپر جو پائے اور بونگ اور نلی میں نے سیپرٹ کی تھی وہ اس کے بیچ میں ایٹ کر دوں گی اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم مسالے کے بیچ میں کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ زیادہ زور سے کرنے سے اگر آپ کے پائے نرم ہے اوریڈی تو وہ پھر اور زیادہ نرم ہو کے ٹوٹ جائیں گے تو بس ان کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے جو یکنی ہم نے لیدہ کی تھی پائوں کی اس کو ہم ایٹ کر دیں گے اور فلیم کو میڈیم ہائی کے اوپر آپ رکھیں اس ٹائم کے اوپر اور اس کے اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر لیں مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں ہافٹی سپون تقریبا اور ایٹ کر دیا یہ آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے اور اس کو بس آپ اچھے سے مکس کر دیں اور کچھ منٹوں کے لیے تیز آنچ پہ پکانے کے بعد پھر اس کو ہم ہلکی آنچ پہ کور کر کے تقریبا سات آٹھ منٹ آپ اس کو دم پہ پکائیں اور اس سے کیا ہوگا کہ آئل اچھے سے اس کا ریلیز ہو جائے گا تو یہاں میں نے اس کو سات آٹھ منٹ دم پہ لگایا پہلے میں نے تیز آنچ کے اوپر اس کو تھوڑا دیر کے لیے پکایا اور پھر میں نے اس کو دم پہ لگا دیا تاکہ اچھے سے اس کی جو تری ہے وہ اوپر آ جائے پائوں کی تو یہاں دیکھیں پائے آلموسٹ ریڈی ہیں اور میں سے یہاں پر ڈی شاؤٹ کر دیا ہے اور اب اس کو تھوڑا سی گارنشنگ کروں گی میں باریک باریک میں نے ادرک کاٹ لی اس کے ساتھ تھوڑا سی اس کے اوپر میں سبس میرچ کاٹ کے ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا باریک کاٹ کے وہ ایٹ کر دیں آپ اس کے اوپر اور بس آپ کے پائے مزیدار قسم کے ریڈی ہیں اس کو پائے جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے سے اور ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں اس کی جو گریوی ہے اس کو ریڈی کرتے ہوئے کہ آپ یہ پکنے کے بعد بھی تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائے ریڈی ہیں بہت ہی سافٹ اور مزیدار قسم کے اور میں آپ کو یہاں پہ اس کو تھوڑا سی اس کی پائے کی بوٹی توڑ کے چیک کرواتی ہوں کہ کتنی سافٹ اور نرم بنی ہے اس ٹائم کے اوپر آپ تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ کتنی سافٹ اس کی پائے کی بوٹی ہے اور گوشت بھی کتنا اچھے سے ٹو ٹرا ہے اور سافٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اوور نائٹ بناتے ہیں تو اس میں اور جب آپ بناتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اگر آپ اس کو اوور نائٹ بنائیں گے تو یہ زیادہ لزیز بنیں گے اور اگر آپ سافٹ بنیں گے اور اگر آپ اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے تو مزے کے تو بنیں گے لیکن وہ بات نہیں آئے گی جو اوور نائٹ کی ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ میں نے سرف کرتے ہوئے اس میں جو ہم نے نلی ایڈ کی تھی وہ بھی جب آپ سرف کریں تو بیچ میں رکھتیں یہاں پہ میں نے جو نلی ایڈ کی تھی میں آپ کو اس میں دکھاتی ہوں کچھ اس میں سے نلی کا جو گودہ ہے وہ باہر نکل کے اس میں میکس ہو گیا تھا اور کچھ یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی تک نلی کے اندر ہے تو اس کو آپ سرونگ کرتے ہوئے ہمیشہ بیچ میں ڈالیں یہ والا وہ گودہ ہے جو نلی میں سے نکل گیا تھا تو بس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اچھی لگے تو ہمیشہ کی طرح تھم سب دینا نہ بھولیں لائک کریں سبکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ